مونیر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا وائرس کے ایام میں ساری دنیا میں ہی بڑی بے چینی کا عالم تھا تو اس زمانے میں جماعت کے افراد کی جو ذہنی کیفیت تھی وہ کیسی رہی اور حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز سے کس طرح جماعت کے افراد نے رابطہ رکھا اس پہلے میں یہ ہے کہ ذہنی کیفیت تو لوگ ہی بتا سکتے ہیں لیکن حضور سے رابطے کے لحاظ سے میں کچھ روشنی ڈال سکتا ہوں یہ ہے کہ حضور سے رابطہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا خطو کتابت کے ذریعے ملاقاتوں کے ذریعے اور کووٹ سے پہلے جو مختلف ممالک کے وفود آتے تھے مجالس عاملہ آتی تھی مختلف گروپس آتے تھے اور ان کے ساتھ حضور کی سوال و جعا کی مجالس ہوتی تھی یہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے جتو ہے وہ چل رہتے دفتری ملاقاتیں بھی ہوتی تھی ملاقاتیں بھی ہوتی تھی لیکن جب کووٹ شروع ہوئے تو کووٹ کی وجہ سے ملاقاتیں بھی باندھ ہو گئی دفتری ملاقاتیں بھی ہونے شروع ہوئی اور جو مجالس تھی جو وفود آتے تھے وہ تو بیسی سلسلہ باندھ ہو گیا رسلہ باندھ ہو گیا ملکوں نے اپنی حدود بند کر دی تو آخری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جن انیس مارچ کو آخری فیملی ملاقاتیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو مختلف وفود آتے رہے ان میں بھی آخری وفد جو تھا وہ سویڈن کے خدام کا آیا تھا جو سات مارچ کو آیا اس کے بعد لائن لگی ہوئی تھی ہمارے پاس حضور کے شیڈول میں ملاقاتوں کی جو یہاں آنے والے وفود تھے ان میں سے بعضوں نے ٹکٹیں بھی بکروائی ہوئی تھی سیٹیں بکروائی ہوئی ہیں پیسے خرچ کروئے ہوئے ہیں تیاری ہے جذبات فل اموشنل قفیت ہر چیز جو ہے وہ اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے جس طرح ان کا اظہار ہوتا ہے لوگ جو لکھتے ہیں خطوں میں پھر تو اس لحاظ سے کینیڈا کے میارے کبیر کے اتفاعل نے آنا تھا کینیڈا کی لجنہ معللہ کی نیشل عاملہ نے آنا تھا ان کے طرف سے صدر صاحبہ لجنہ کے بھی اور صدر خدام کے بھی خاتہ جن میں ان جذبات کی اکاسی ہوتی تھی جس سے کچھ ذہن میں اس طرح کی چیزیں آنی شروع ہیں کہ یہ سلسلہ اب پتہ نہیں یہ کب ختم ہو نہیں ہے تو کوئی اور اس کو سوچا جائے کوئی دیکھا جائے کہ کیا کیا جا سکتا ہے یہ لوگ ان کی خواہش پوری کرنے کے لئے تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن منی روزہ سے ہمارے آفیس میں آئے تو نے ان سے ذکر کیا اس بارے میں پوچھا کہ کیا کوئی ہو سکتا ہے جاہزہ لے کے بتائیں تو انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آن لائن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور حضور یہاں سے وہ تشریف فرما ہوں اپنے آفیس میں اور ہم یہاں لگا دیں گے ٹی وی اور کامرہ شامرہ سیٹ ہوگا اور ادھر لوگوں کو بیٹھیں گے اور ہو جائے گا سارا تو پھر حضور سے عرض کیا تو حضور نے پہلی دفعہ تو ایسے مطلب فوری رسوانس نہیں تھا لیکن پھر حضور نے کچھ دنوں کے بعد فرمایا کہ جو ہے نا اس سلسلہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا دیکھیں تجربہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے سب سے پہلے جو تھا وہ کیانیڈا کے میارے کبیر کے اتفال جو ہیں نا ان کو ہم نے پندرہ اغسط کی حضور کی اجازت سے منظوری بھی جوائی اور پھر وہ سب اکٹھے ہوئے اور وہ ایک پہلا تجربہ جو تھا وہ ہوا اور اللہ کے فضل سے کامیاب رہا پھر اسی سے اگلے دن آن لائن جو ہے وہ نیشنل آملا لجنہ کینیڈا کی بھی میوٹنگ کی ہوئی وہ بھی اللہ کے فضل سے کامیاب رہی تو حضور نے بھی انجائے کیا اور جو حباب جماعت سے کس آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھنے اور وہ سلسلہ منکتے ہوئے تو وہ دوبارہ جاری ہوا تو حضور حضور ہمیں مطلب میری ذاتی کے حضور کو بہت مشاشت اقل بھی اس سے حاصل ہوئی اور لوگوں کے تو جذبات بارالاللہ کے فضل سے بہت ہی مہائی جوہاں تھی وہ اس میں تھے اور بڑی خوشی سے انہوں نے اپنے تاثرات کے اظہار بھی لکھے اور خوشی کے اظہار بھی کیے باراللہ اس طرح سے ایک جو ذہنی قیفیت جو ہے اس کی اکاسی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کس طرح خلافت کے لئے پیاسے تھے حضور کی ایک جلگ دیکھنا چاہتے تھے حضور سے ملنا چاہتے تھے اور وہ صورتیں ممکن نہیں تھی فیلال اس لئے جب یہ ایک عرضی سے انتظام اس رنگ میں شروع ہوا تو بہت پسند کیا گیا ہر طرح سے پسند دید کی ہوئی حضور نے بھی پسند فرمایا لوگوں نے بھی پسند فرمایا دوسرا ذریعہ جو ہوتا تھا وہ تھا ڈاک کے ذریعے خط و کتابت اب خط و کتابت میں بھی حضور نے احباب جماعت کے جذبات کو کہ پیش نظر شروع میں ہی ایک دن مجھے فرمایا تھا کہ ایک اعلان کر دیں ایم ٹی اے پہ کہ لوگ اسبے معمول اپنے خط لکھتے رہے سارے خط پیش ہوئیں گے اور انشاءاللہ حضور سارا ڈاک اس سارے حرصے کے دوران ملازع فرماتے رہے اور لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ چونکہ اب سٹاف یہاں نہیں آرہا اور دفتروں میں محدود لوگ کام کر رہے ہیں تو لوگ جو آپ کے انتظار نہ کریں اس کی معذرت ہے چنانچہ ایم ٹی اے کے ذریعے اعلان کیا گیا اور لوگوں کو پتا چل گیا لیکن خطوں کا سلسلہ اللہ کی فضل سے اسی طرح بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ کچھ بڑا ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے اس دوران لوگوں نے برپور رابطہ رکھا حضور سے اور حضور کی طرف سے بھی جن جن خطوط پر یا جن لوگوں کی معاملات میں زیادہ توجہ طلب اور وہ حضور سے نصیت رہنمائی اور کسی بھی حوالے سے حضور کی ہدایت جاہتے تھے تو ان کو جو جو ہدایت حضور اطاف نواتے رہے ہم انہیں فوری وجوانے کے انظام کرتے رہے اور وہ لوگوں کو اس طرح سے ایک سلسلہ جو ہے رابطے کا اور اپنے اظہار محبت کا وہ جاری رہا ہے یہ تو ہے ذہنی کیفیت کا میں نے پہلے بتایا کہ وہ تو میں اس کا بتا نہیں سکتا کہ کیا ذہنی کیفیت لوگوں کی ہوگی لیکن یہ ضرور بات ہے کہ خلافت اور جماعت کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ایک ہی جیسے جذبات ہے ایک ہی جیسے جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے حضور صاحب کے ان کے لئے محبت کے جذبات ہوتے ہیں اور ان کے لئے بے چین ہوتے ہیں اس لئے ورچوال ملاقاتوں میں بھی اور اس کے علاوہ عام ملاقاتوں میں بھی بڑی قصر سے لوگوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ مطلب ہم حضور کو دیکھنے کے لئے ترسے ہوئے تھے تو اس دن ہمیں اندازہ ہوا کہ حضور ہم سے بھی زیادہ ہمیں دیکھنے کے لئے بطاب تھے یہ کیفیت پہ الحمدلہ اس کووڈ کے عرصے میں دیکھی اور بڑی شدہ سے محسوس کیا منیر صاحب ان دنوں میں ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہی دیکھنے کو ملتا کہ حضور انور عیدہ اللہ تعالی بن عزیز کی محبت کے جذبات زیادہ ہوتے جماعت کے افراد کی بنسبت جو اظہار جماعت کے افراد کرتے اس سے زیادہ اظہار حضور انور کی طرف سے ہوتا تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ ان دنوں میں جب جسمانی قربت کے راستے بند ہو گئے اور افراد جماعت حضور کے پاس نہیں آ سکتے تھے حضور کو ملنے کے لئے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لئے تو کس طرح حضور انور جماعت کے افراد سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور آپ نے کیا دیکھا اس حوالے سے اس میں تو آپ دیکھے نا حضور نے ابتدائی جو خطبے تھے ان میں ذکر فرمایا نصیتے کی ہدایات دیں وغیدہ ایک ایک جان کی جیسے فکر اور پروات ہی اس کے لحاظ سے حضور نے ہومی پیتھی کہ نسخے لے لیں بار بار ریوائز کیے حالات کے مطابق جس طرح اس کی شکلیں بدل دیتے تھے اس میں بھی چینجز کرتے رہے اور نصیتے فرماتے رہے کہ وہ نسخے استعمال کریں ایم ٹی اپ بھی بھی اعلان کروا ہے اخباروں میں بھی چھپوایا یہ بہت زیادہ اس بات کا اظہار تھا کہ لوگوں کے لئے حضور کی دل کی جو قفیت تھی کہ کسی احمدی کا بھی اس کو نقصان نہ ہو یا کسی کی جان جو ہے وہ زائے نہ جائے اس کی وبا کے شکار نہ ہو تو حضور نے ہر ممکنہ کوشش جو تھی وہ کی پھر اس کے علاوہ جمعہ پہلے ہی مثال کے طور پر جو اس کے بعد جمعہ آیا تھا حضور نے اپنے دفتر سے خطبہ دیا تھا اس صرف اس لئے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھنے کے آدھی ہوئے ہیں ہر خطبہ سنتے ہیں اگر خطبہ نہ دیا تو ان کو بہت دچکہ لگے گا وہ تکلیف پہنچے گی تو حضور نے حکومتی قواعد بھی لازمی ان پہ بھی پبندی کرنی ضروری ہے اور اس کے خلاف بھی نہیں جانا تو حضور نے حال اس کا یہ نکالا کہ اپنے دفتر سے خطبہ دیا اور لوگوں کو جو تھا اپنے دیدار بھی کروایا اور نسائے بھی فرمائی اور اس خطبے میں وہ ساری باتیں حضور نے جو آئندہ کے ہدایات کے حساب سے تھی وہ فرمائی اس کے علاوہ پھر دیکھیں آپ حضور نے اسی طرح مثلا حضرت صاحب ہی نے اسی کوویٹ کے ایام میں ایک دفعہ ایک ٹکر لگے سے گر گئے تھے چوٹے ہیں ہی تھی تو ان دنوں میں جو حضور کی کیفیت تھی کہ اتنی جلدی جلدی یہ سب نے اپنے بے شمار قسم کے علاج کٹھے کر کے کیا ہے کہ زیادہ وقت دوری کا گزرے نہ اور ڈاکٹر بھی حرام تھا کہ یہ اتنے دن جلدی ہے سب نے اپنے سارے زخم ٹھیک کیسے کر لیا ہے لیکن وہ سب نے ار قسم کی مرمِ کریمِ دمائیاں جو کچھ بھی تھا وہ لگا کے ایک مثال اس بات کی کہ وہ دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے جتنی جلدی ممکن ہو سکا اللہ نے بھی فضل کیا ان کی دل کی خواہش تھی تمنہ تھی اللہ نے اس کو پورا کیا اور بالکل ہم جو باہر بیٹھے تھے دفتر کے ہم نے حضر صاحب کو چند دن نہیں دیکھا تو ہماری کیفیت جو تھی وہ ایسے ہی مردوں کی طرح جیسے ہوتا ہے انسان وہ ہوئی تھی کہ رونا آتا تھا کہ ہم حضر صاحب کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور کہ ہم بیٹھے ہیں لیکن جب پہلی دفع حضر صاحب کی آواز سنی ہم نے اندر سے ہی فون کر کے کہ خیریت ہے نا صاحب ٹھیک ہے نا تو اتنی خوشی اتنی خوشی جیسے نئی زندگی مل گئی ہے اور لوگ جو اتنی دور بیٹھے ہوئے ان کے جذبات کیا ہوں گے وہ تو اس کی اظہار جب حضر صاحب کو پہلی دفعہ لوگوں نے خدبے میں دیکھا ہے اتنے ایک یا دو دو جمعوں کا وقفہ پڑھا تھا تو وہ بیشمار لوگوں نے پھر خط لکھ لکھ لکھے اپنی جذبات کا اظہار کیا تو یہ کیفیت جو ہے یہ تو دنیا میں کئی کسی اور لیڈرشپ میں یا کئی اور نظر نہیں آئے گی وہ ان کے اور احباب کی اس کے تو یہ جیسے مطلب ہے دونوں دونوں کا ایک دوسرے سے وہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے دونوں چیزیں جانا وہ پرلل اتنی تیزی سے اور ایک دوسرے سے بڑھ کے جیسے ہوتی وہ کیفیت ہے لیکن بارال یہ کہنا پڑے گا کہ حضر صاحب کی جو ہوتی ہے وہ باہرال ہم سے کہیں زیادہ خلافت کی جو جماعت سے محبت ہے وہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جیسے میں نے داک کے متعلق بتایا کہ میں خود گواہ ہوں میں اس بات کا کہ داک پہلے سے دیادہ آئی ہے لیکن حضور نے وہ ساری کی ساری روزانہ کی روزانہ دیکھ کے ختم کر کے تب اپنے دفتر سے واپس جانا خارات کے گیارہ بچ پونے گیارہ ہو جائے جتنا مرضی ٹائم گزرے لیکن وہ دیکھے جاتے تھے اور پھر جب بھی کہ بھی کسی نے اپنی ملاقات کے لئے درخواست کرنی ان ایام میں یا بچوں نے ملاق لکھنا کہ ہم نے قرآن وید کا دور مکمل کر لیا ہے آدی ہوئے تھے آمین کروانے کے اب وہ آمین وغیرہ بند ہو گئی تھی تو انہوں نے لکھنا زور ہم نے آمین کرنا تھے حضور نے پھر جواب میں یہ فرمانا دعا کریں یہ بابا جلدی جلدی ٹلے تو پھر ہم اپنے کام یہ سلسلے دوبارہ شروع کریں اس سے بھی بتا رکھتا تھا کہ کتنی محبت ہے مثلا ایک بچے نے یہ یو ایس اے کے اتفال کی میٹنگ تھی ملاقات تھی آن لائن اس میں اس نے اپنی آمین کرانے کی درخواست کی تھی تو حضور نے اس کو فرمایا کہ جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تو پھر میں خود آپ کی آمین کراؤں گا اور اگر تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ والے کہیں کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو تب میں آپ کی آمین یہ جواب دیا اور حضور نے شفقت سے پھر اس وقت اس بچے سے سورہ اخلاس سن بھی لی کہ چلو اس طرح اس کی آمین بھی ہو جائے اس کی دلداری بھی ہو جائے تو یہ حضور کا جامدی اس سے یہ تعلق ہے یہ چھوٹا بڑا ہر ایک کے لیے یقصان اور اس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے نہ کوئی عام لوگ دنیا دار لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو اور پھر یہاں پہ بھی مثلا حضور اسلام آباد والے کی چونکہ حضور کی زیارت کے لیے آسے تو ان دنوں میں ابتدائی دنوں میں باقی دنیا کی طرح ہی تھے کئی دن مسجد میں تو صرف چند لوگوں کے لیے وہ روٹا سسٹم ہے ابھی تک بھی چل رہا ہے سات اٹھ دس لوگوں نے جانا باقی تو یہاں سو 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 لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح تو حضور ان کی خاطر بعض اوقات مہینے میں ایک آدفہ واکنگ اور یہ تھوڑا سے چیل قدمی کے لیے نکلاتے تھے تاکہ لوگ سرم میں سمجھتے ہیں ہماری جذبات کی قدر اور خیال اور دلداری کی خاطر ورنہ اپنے مترے اس بباغ سے جو اس کے بعد اثرات ان سے بچنے کے لیے جاتے ہیں تو بشک گرم ہی رہتے ہیں لیکن نہیں نکلے ہیں تاکہ لوگ دیکھے ان کی بھی تسلی ہو اور باقی تو میں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بلیسنگ ہے جو انہیں اس وبائی مرض کی بھی ایک بلیسنگ ہے جو آن لائن ملاقاتوں کی صورت میں جماعت کو ملی دیا اور حضور نے بھی خطبے میں پچھلے چند ہفتے پہلے خطبے میں اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ بھی ایک سلسلہ اللہ نے اس طرح کام میں اسے ایک نیا کام نکال دیا اور لوگوں کا سب سے تعلق مضبوط ہی ہوا اور اس وباہ نے کسی قسم کی کوئی دوری جو ہے اس کے اثرات نہیں پڑھنے دیئے جی جی بالکل منیش صاحب آپ نے اس حوالے سے مختصرا کچھ ابھی ذکر کیا بھی ہے لیکن اگر مزید کچھ تفصیل بتا دیں ورچول ملاقاتوں کے حوالے سے کہ یہ جو کوویٹ کے دنوں میں ایک نیا رستہ کھلا کہ وہ جماعتیں جو بہت دور دور تھیں اور شاید اس طرح حضور انور کو آ کے مل نہیں سکتی تھی اس ذریعے سے جب ورچول ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں تو انہوں نے حضور کو دیکھ لیا حضور سے باتیں کر لیں حضور نے ان کو دیکھ لیا ان سے باتیں کی اپنا دل اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی تو جو افراد جماعت ان ملاقاتوں میں شامل ہوتے رہے ہیں ان کے کیا تاثرات تھے ہاں ان میں سے بات تو ہمارے اچھے بلے موتے بڑے 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 باز ملکوں کے عمراء اور باز ملکوں کے مولگین انہوں نے کھل کے اس بات کی اظہار کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ اشید اداس ہوئے ہوئے ہیں یا ہم زیادہ بے تاہب ہیں حضور سے ملکے لیکن جب ملاقات ہوئی تو پتہ جلا کہ حضور تو ہم سے کہیں زیادہ ہمیں دیکھنے کے لیے بے اقرار تھے کہیں مجالس میں صاحب نے فرمایا کہ آپ کو دیکھے ہوئے تو مجھے سال سے اوپر ہو گیا ہے میرا دل کرتا تھا کہ دیکھوں اور جرمانی والوں کو بھی یہ فرمایا تو جرمانی کے مولاقین چار صاحب نے لکھا کہ مطلعہ عجیب کیفیت تھی ہم سوچتے تھے ہم کیس طرح کریں گے لیکن جب ملاقات ہوئی تو حضور نے چونکہ جانتے تھے ایک ایک نام لے کہ ان کے ایک ماسک نیچے اتا رہے ہیں اپنا چہرہ دکھائیں میں نے آپ کو اتنا رسا ہوا ہے دیکھا نہیں ہے تو یہ کیفیتیں جو ہیں یہ عام جگہوں پر نہیں نظر آتی ہیں یہ صرف خدا کا حلیفہ اپنے اب اس میں چند ایک جذبات یا تاثرات وہ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ابھی کچھ ہی ویک پہلے کبابیر کی جماعت کی ملاقاتیں ہوئیں لجنہ کی الگ سے ہوئی مردوں کی الگ سے ہوئی اور پھر ان کا جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں کی الگ سے ہوئی تین ہوئیں تو امیر صاحب نے برملا طور پر بے اختیار بے سخت جس کو اظہار کہتے ہیں وہ یہ تھا میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیسی رہی تو کہتے ہیں کان اللہ نازال منا سما ایسے ایسے اگر تھا خدا اسمان سے اتر آیا ہے اب یہ کیفیت جو ہے وہ ان سارے عربوں کی تھی جس کی اکاسی وہ امیر صاحب کر رہے تھے اور اس کے علاوہ جب جیسے میں نے پہلے کہا جرمانی انچارج صاحب نے اس وقت لکھا کہ ہم تو سمیجھتے تھے کہ صرف حمی ہیں جو حضور کو ملنا چھتے ہیں لیکن اس دن پتا جلا کہ جب حضور نے خود یہ فرمایا کہ جرمنی کے عمدیوں اور نیشنل عاملہ کے ممبروں سے ملاقات کی ایک سال کا حرصہ ہو گیا ہے اور میں اس لئے مسکے بتا رہے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ اظہار پھر انڈونیسیا کی ایک ملاقات ہوئی تھی جامعہ انڈونیسیا اور اس کے علاوہ ان کی وہاں کی زیلی تنظیموں کی بھی جامعہ کے طالبی علم جو ہیں ان میں سے ایک لکھا کہ حضور کی اس ملاقات نے میرے دل پر بہت اثر ڈالا آنکھیں بلند کرنے اور حضور کو دیکھنی طاقت نہیں تھی صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آسمانی پانی نازل ہو رہا بلکل وہی بات کہی ہے جو امیر کبابیر نے کہی یہ جذبات سب جگہوں پر ایک جیسی چلتے ہیں تو کہتے ہیں صرف خلیفہ وقت ہی ایسی محبت ظہر کر سکتے ہے اور یہ وہ محبت ہے جس کی کوئی مثال کہیں اور نہیں ملتی جرمن اطفال کی ملاقات ہوئی تو اس میں ایک بچے نے لکھا کہ میں نے اس دن محسوس کیا کہ حضور ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے ساتھ جو گزرا و المہ جاتھ وہ مارلی اتنا قیمتی تھا کہ اسے لگتا تھا کہ اس کا کوئی بھی نعمل بدلنی ہو سکتا گھانا کے ایک جامعہ کے سٹوڈنٹس انہوں نے اپنا اظہار کیا گھانا کے جامعہ کی بھی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا پہلی بار حضور کو دیکھنے کے بعد میری آنکھیں بھار آئیں حضور نے مجھے پیارے بچے کہہ کے مخاطب کیا اب ہر ایک اپنی اپنی اس کے حساب سے اور کہتے اس سے مجھے اتنا حسنا ملے کہ اب میں دل کرتے کہ میں نکل جاؤ مدان تبلیغ میں خوب تبلیغ کروں اور خوب خدمت کروں جرمنی کے اسائلم سیکرز ہیں انہوں نے اسائلم وغیرہ لیوئی آکے ان کے ساتھ بھی حضور نے ملاقات کی تو طبقے کو حضور نے وقت دی ہے اس سارے عرصے کے دوران وہ کہتے کہ حضور سے ہم نے جب ملاقات کی تو ان لمحوں میں ایک سال کے عرصے میں پیش آنے والے دباؤ اور الجنو کو اس دوران میں ختم ہوتے دیکھا یہ ملاقات جو تھی روحانی لحاثے بھی جسمانی لحاثے بھی مادی لحاثے بھی ان کی جو طبیع یعنی بیماریوں کے لحاثے ہر لحاثے غیر معمولی اثرات چھوڑنے والی اس میں کئی واقعات سے میرے پاس ہیں جن نے لکھا کہ میری تکلیف تھی بیماری تھی اس ملاقات کے بعد ختم ہو گیا دوبارہ سے اس طرح کی تکلیف نہیں ہوئی اسی طرح حضور ان مجالس میں نصیت بھی فرماتے رہے لوگوں کو اور اسائلم سیکرز جو ہیں یہ بعض لوگوں کے باتوں میں آکے تو غلط باتیں ہیں غلط قانیاں بنا کے دے داتے ہیں اور پھر پھر کیس لٹک جاتے ہیں تو اب ایک دوست نے لکھا کہ بہت خوش نصیب ہوں کہ کرونا کے دوران اس نعمت سے حصہ پانے کا موقع ملا حضور نے ہمیں عدالتی کاروائی میں سچ بولنے کی دیت فرمائی اور ہمیں نمازیں پڑھنے کو اپنا معمول بنانے کی تلقین فرمائی یہ باتیں جو ہیں یہ ہر پہلو سے لوگوں نے اپنے انداز سے اظہار کی ہیں اور جس 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 فائدہ پہنچ برملا طور پر برملا برملا دوست جرمنی کہ آسٹریلیا کی لجنہ کی ملاقات ہوئی تھی تو وہاں کی ایک نیشنل سیکٹری ہیں انہوں نے رکھا کہ ہم ایک لمبے عرصے سے حضور کی مسکراہت دیکھنا جاتے تھے بلکہ ترس رہے تھے اس دن ملاقات کے ذریعے ان سب علموں نے خوب لطف ہونے کا موقع دیا اب جو میں نے بیماریاں دور ہو گئیں تو اب یہ بنگلہ دیش سے ایک دوست ہیں انسار اللہ کے وہ کہتے ہیں مجھے حضور سے ملنے سے پہلے سینے میں تکلیف ہو رہی تھی اور درد تھی کہ وہ ختم نہیں ہو رہی تھی لیکن جیسے حضور کا چیرہ مبارک سکرین پہ آیا تو میرے سینے کا درد اس رہی جیسے موجود ہی نہیں تھا یہ ہر پہلو سے اللہ کے فضل خلافت کے بدولت اور برکت سے لوگوں کو نصیب رہے ہیں نکانہ سے مارے اک مبلغ انہوں نے لکھا کہ طویل عرصے کے بعد سکرین پر حضور کو برائراز دیکھنا سورج کی کرنے ظاہر ہونے کے مترادف تھا پوری ملاقات کے دوران حضور کی مسکراہت دل کو مول لینے والی تھی ایسا محسوس ہوا جیسے روحانی کرنے ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں ایک اور مبلغ گئے انہوں نے لکھا کہ روحانی گرد و گوبار تھی ملاقات کے بعد ساری ختم ہو مرزا دل دوبارہ جندگی حاصل کرنے لگے یہ ان کے لمبے لمبے جذبات کے اظہار میں سے میں نے چند فکریں صرف نوٹ کی ہیں کہ تاکہ کچھ جلکی مل جائے صاحب آپ اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو قریب سے دیکھتے بھی ہیں محسوس بات ہیں کیا تاثرات ہیں میرے تاثرات میں نے کافی دفعہ ان واقعات میں بیان کر دی ہیں باتوں میں بیان کر دی ہیں وہ میرے اپنے ذاتی بھی افیات اور محسوس بھی گئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جماعت حضر صاحب سے مبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے حضر صاحب ان سے مبت کرتے ہیں مجھے علم ہے ایسے لوگوں کے ساتھ حضر نے فون پہ بتیں فون ملوانے کا اشارت فرمایا جو بیمار تھے اور ان کی احوال پرسی خود فرمائی ایسے اب آپ جو سب کے ساتھ ملنے کے بہت عادی تھے اور اب نہیں آ پا رہے تھے تو حضر کسی کے پاس حضر کا فون چلا جائے اس کی جو قیفیت ہوتی ہے اس کا مطرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس دنیا میں پہنچا ہوگا اپنے جذبات اور قیفیات میں اور اموشنل ہونے کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ حضر نے مثال کے طور پہ یہ کہ ان ایام میں جبکہ لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو رہی تھی ملی وسائل کم ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے جماعت کے وسائل کو بڑھایا اور حضر نے سب واقفین زندگی جو ہیں دنیا بار میں ان سب کے لئے اضافی علاوانسز عطا فرمائے مطلب کس کس پہلو سے حضر کے جو افعال اور جماعت کے لئے محبت کے اظہار اور لوگوں کی داری اور اس کے رئیے کوشہ رہنے کی باتیں ہیں جس جس ٹرنگ میں کرتے چلے جائیں تو مثالیں اس کے آگے سامنے آتی جلی جاتی ہیں ابھی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ فومی پیتھی کے نسخے ہیں وہ حضور نے بار بار ان کو مطلب حالات کے ساتھ تبدیل کروا 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 تھا کہ اب یہ صرف اس عرصے کے دوران بلکہ ساتھ ساتھ حضور نصیت یہ بھی فرماتے رہے کہ اب اس کو ایک مسلسل جاری سلسلہ بنائیں اپنے گھر کی عادت بنائیں پھر اسی اسلام حضور نے اپنے احمدیوں کی حضور دلداری اور ہر شفقت اور ان کے دعائیں اور ہر چیز کر رہے تھے بنین و انسان کے لئے حضور نے بےشمار محمد عددی قیدار کیا جہاں جہاں جماعتوں نے یا ہماری ہمینیٹی فرسٹ ہے یا دوسرے خدمت خلق کے کام کرنے والے شعبے ہیں جہاں جہاں سے بھی کہ ہمیں یہ حکومت نے یہ کہا ہے یا فلان جگہ میں ضرور کام خدمت کریں حضور نے فوراں جائیں خدمت کریں تو بنین انسان کی خدمت کے لحاظ سے بھی حضور نے توجہ دلائی اور اس میں کوئی کمی جو تھی نہیں کی اور ساتھ یہ ہر جگہ نصیحت فرماتے رہے کہ دعائیں کرتے رہے اور اسی یہ تو بڑی کثرت سے لوگوں کو خطوں میں بھی اور خطبے میں بھی خطبات میں بھی اپنی حالتوں کو بہتر کرنے دعا استغفار اللہ سے رحم مانگنے کی ضرورت اس کی طرف تو جدلائی ابھی اور اگر ہم گروں سے کام کر رہے ہیں اور نہیں جا رہے ہیں لیکن ہمارے ادارے نے بلائے آپ کی ضرورت ہے تو آئیں اور کام کریں حضور نے فورا جائیں ضرور جائیں جہاں جماعت کو جہاں گورنمنٹ کو حکومت کو بنین و انسان کی خدمت کے لیات سے ضرورت احمدی پیچھے نہیں رہے گا تو حضور نے اس کا نصیت فرما اور ہدایہ دے کے جائیں لیکن ساتھ یہ بھی فرما دینا کہ ماسک ضرور پہننا ہے احتیاط رکھنی ہے سوشل دیسٹنس کا خیار رکھنا ہے جہازوں پہ جانے والے تھے مجبورا سفر کر رہے تھے وہ جب حضور سے ہدایت لیتے تھے پوچھتے تھے کہ جائیں نہ جائیں تو ضرور تمہتے تھے کہ ٹھیک مجبوری ہے جانے تو جائیں لیکن ماسک ضرور پہننا ہے سوشل ڈیسٹنس کا خیار رکھنا ہے اور ناک اردگرد وکس کا استعمال کرنا خاص طور پر جہاز کے اندر بیٹھ کے اب اتنی باریکی سے کون نہیں دیتے دیتے یہ خدا کا خلیفہ ہے جو ہدایات دے رہے اور اپنوں غیروں سب کا خیال ہے اور پھر حضرت صاحب نے اس میں یہ بھی ان ایام میں خاص طور پر فرمایا کہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ حضرت مسیح مہدل اسلام کے زمانے میں جو وبا یں آنی تھی اور اس کی پیشگوئیاں بھی تھی یہ انہی کے تسلسل لگتا ہے اور اس لیے یہ حضرت مسیح مہدل اسلام کی احمد کے بعد ان کی تعداد یا ان کی جو کیفیت ہے ماہیت ہے وہ بدلیہ اور بڑی ہے اور اس لحاظ سے یہ ایک وارننگ بھی ہے دنیا کے لیے لیکن اپنو سب احمدیوں کو بار بار یہ تلقی انفرمائی کی انحلات میں خاص طور پر دعا کریں دنیا کے لیے دعا کریں کہ خدا کی طرف یہ رجوع کر لیں اور ساتھ میں ان کی بھی مطلب غیروں کی بھی فکر مندی کہ وہ اصلاح کر لیں تو بج جائیں اپنوں کی تو ہے ہی ہے اور ان کو بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ اول تو ہر باب اس بنا مانگ نہیں چاہیے لیکن اس خاص طور پر استغفار اور دعا اور نیک عمال کے ذریعے جو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اس سے بچنے دعائیں کریں اور دعا وں کے توجہ دلانے کے ساتھ یہ بھی گروں میں نماز باجمات کے عدد ڈالیں درس و تدریس کا سلسل جاری کریں اور اس دوران گروں میں جو دینی ماحول قائم ہو ہے اس کو قائم رکھیں اب اس کو ختم نہیں ہونے دینا یہ ساری نصیتیں تھی جو حضور مسلسل فرما رہے تھے